مکھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مثال دیا کہ اگر مکھی بھی تم سے کچھ لے کر چلی جائے تو تم واپس نہیں لے سکتے کوئی لے کے دکھائے ذرا مکھی کچھ لے گئی ہے نا اسے چھین کے کھا کے دکھائیں منان خان صاحب اب پچھلے دنوں مکھی انہیں تنگ کر رہی تھی اس کے آگے بے باستے وہ ویڈیو وائرل ہوئی بھی تھی اور کہتے ہیں کہ ہم نے کرونا ختم کر دیا وائرس ختم کر دیا نہیں اللہ نے ختم کر دیا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ تکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تکبر اللہ کی چادر ہے اس کو مت کھے جو اللہ کی یعنی ایک مثال سمجھانے کے لیے کہ یہ صرف اللہ کو راست ہے اس کو جو کھینچنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں ظلیل کر دے گا ایک تو شرک اوپر سے کبر اوپر سے غرور اور تکبر اوپر سے سینہ زوری پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی اور دو اگری یہ تو دنیا کے سامنے مثال بنتی جا رہی ہے کہ اتنا کمپیٹنٹ بندہ بھی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں جیت سکتا اللہ کی مدد کے بغیر کامیابی نہیں حاصل کر سکتا اور تیسری سب سے بڑی پرابلم جو عبران خان صاحب کے ساتھ ہے کہ مدد اللہ کرتا ہے رستہ اللہ کھولتا ہے کامیابی اللہ دیتا ہے اور دعویٰ اپنے اوپر لے لیتے ہیں ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا اوہ بھائی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتی ہیں یہ جو موزی امراض ہوتی ہیں یہ زلزلے یافتیں یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے اوپر اس کرونا اس موزی مرض کی وہ والی چیز مسلط نہیں کی جس قدر یہ دوسرے ممالک میں ہوئی ہے دوسری جگہوں پہ ہوئی ہے اور ہم کیا کہتے ہیں کہ ہماری پالیسیز کی وجہ سے یہ ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ کو یہ سخت ناپسند ہے چیز بڑائی اللہ کے لیے رحمت اللہ کی طرف سے ہے مصیبت اللہ کی رحمت سے ٹلتی ہے کامیابی اللہ کی رحمت سے ملتی ہے امران خان صاحب نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کہ کوئی چیز آپ سے ہوئی بھی ہو حالانکہ نہیں ہوتی انسانوں سے تو بھی آپ اس کو رگارڈ اللہ سے کریں انسانوں سے تو ہوتا نہیں ہے کچھ ایک روٹی تو آپ کمان ہی سکتے ایک مکھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مثال دیا کہ اگر مکھی بھی تم سے کچھ لے کر چلی جائے تو تم واپس نہیں لے سکتے کوئی لے کے دکھائے ذرا مکھی کچھ لے گئی ہے نا اسے چھین کے کھا کے دکھائیں امران خان صاحب اب پچھلے دنوں مکھی انہیں تنگ کر رہی تھی اس کے آگے بے باستے وہ ویڈیو وائرل ہوئی بھی تھی اور کہتے ہیں کہ ہم نے کرونا ختم کر دیا وائرس ختم کر دیا نہیں اللہ نے ختم کر دیا اور یہ کرونا سے لڑیں گے نہیں کرونا سے نہیں لڑ سکتے آپ آپ اللہ کی پناہ ضرور مانگ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا تو یہ دو تین پرابلمز ہیں اس کے وجہ سے سو کمپیٹٹ آپ انہیں کہتے رہے انہیں کامیابی نہ ملی ہے نہ مل سکتی ہے مہنگائی سے مہنگائی ہوتی رہے گی مسائل سے مسائل بڑھتے رہیں گے جب تک اللہ سے چیزوں کو اٹریبیوٹ نہیں کریں گے جیسے دنیا پوری کے سامنے سجدہ کیا قبر بے اسی طرح دنیا کے سامنے اس سے طائب بھی ہوتے ان کو بتائیں کہ یہ کام غلط ہے میں نے غلط کیا پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی کامیابی دیتا ہے پھر جو ریاست مدینہ کا آپ کو شوق ہے نا جنون اس کو شوق کو نیت کو ویسے کریں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں تو پھر اللہ بھی آپ کے مدد کرے گا انشاءاللہ اور یہاں تک کہ آپ نے لوگوں کے سامنے اپنا امیج ایسے بنا دیا ہے کہ اپنی پریز کے لیے ایسی کیمپین چلائی بھی ہیں کہ عمران خان کو لاسٹ ہوب کھا جا رہا ہے لاسٹ ہوب صرف اللہ ہے کوئی انسان انڈسپنسبل نہیں ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں تمام مخلوقات میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل مقام دیا لیکن لاسٹ ہوب صرف اللہ ہے آخری امید صرف اللہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ سے مانگتے ہیں صحابہ بھی ان کے ساتھ بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ سے مانگتے ہیں کبھی کسی صحابی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بچالو نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ کبھی کسی صحابی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بخشش نہیں مانگی جس نے مانگا اللہ سے مانگا جس نے اٹریبیوٹ کیا اللہ سے کیا اور یہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے لئے آئے ہیں لاسٹ ہوپ صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہے کوئی انسان کبھی بھی لاسٹ ہوپ نہیں ہے اور انبیاء علیہ السلام کے بعد انسانوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو انڈیسپنسبل نہ ہو ہر انسان انڈیسپنسبل ہے عمران خان صاحب آپ کی کتنی عمر ہے ساری زندگی یہی رہ لیں گے چار زندگی چاند نہیں ہے پھر اندھیری رات ہے آپ کی الفاظ سکون صرف قبر میں ہے دنیا میں ہی اللہ تعالی نے آپ کو اس قدر پریشانی اور ازمائش میں ڈال دیا ہے کہ آپ کو دنیا میں گزرا ہوا ہر دن تکلیف میں لگتا ہے ریاست مدینہ کا حکمران تو وہ ہوتا ہے کہ درخت کے نیچے سویا ہوتا ہے اور دور دراز سے لوگ ملنے کے لئے آتے ہیں حکمران کو ڈھونڈتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ محل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کوئی مسند ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کوئی کوئی دربان ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ جائیں دیکھیں وہ سہرہ میں ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں دوپیر کے نین لے رہے ہیں یہ ہوتا ہے وہ سکون ریاست مدینہ کو حکمران یہ نہیں کہتا کہ سکون صرف قبر میں ہے دنیا میں بھی اللہ تعالی ان کے اوپر رحمتیں نازل کرتا ہے اور آخرت میں بھی آپ شرک سے توبہ طائب ہوں چیزیں ہر کمیابی کو اللہ سے اٹریبیوٹ کریں انشاءاللہ اللہ تعالی دنیا میں بھی کمیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی چھویس بھائی ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا عمران خان صاحب کے جو ناکامی کی وجہ بتائیے آپ نے بلکل ایسی ہے میں بھی کچھ عرصہ پلیوٹیکل ورکر رہا ہوں پی ٹی آئی سے ہی وبستر رہا ہوں تو بلکل ایسے ہی نعرے لگتے رہے ہیں کہ لاسٹ اوپ عمران خان صاحب ہیں اور پھر اللہ عزیزہ و جل ہمیں معاف فرمائے اور یہ واقعی شرک ہے اللہ عزیزہ و جل کے سوا کوئی بھی آخری امید نہیں ہو سکتا اور اللہ عزیزہ و جل نے یہ ثابت بھی کر دیا ہے چلے عمران خان صاحب تک تو ہم اس بات کو مان لیتے ہیں کہ انہوں نے قبر کو کیا تھا سجدہ اور اس طرح کی چیزیں کیے ہیں تو اس لیے وہ نقام ہو گئے تو باقی جو سیاستدان ہیں جیسا کہ نواز شریف صاحب عاصف علی زرداری صاحب ہو گئے اور دیگر فوج سے بھی ڈکٹیٹر جو رہے ہیں وہ بھی تو نقامی رہے ہیں انہوں نے کوئی خاص اس طرح نہیں کیا کہ پاکستان کو انہوں نے کوئی دودھ اور شہد کی نیرے با دیوں تو وہ کیوں نقام رہے ہیں انہوں نے کون سی قبر کو سجدہ کیا تھا دیکھیں انہوں کے بارے میں واللہ والم ان کی انٹینشنز یہ ہوئی ہوگی آپ کے خیال میں کہ وہ پاکستان کو کیا سپر پاور بنانا چاہتے ہیں حمومن وہ ڈفلی والے کی مثال ہے کہ اسی لیے ڈفلی والا آتا ہے کہ بیٹھے ڈفلی بجائے حلوہ کھائے اور چلا جائے انہوں نے کیا کامیاب ہونا تھا یا انہوں نے کیا انٹینشنز وہ تو انٹینشنز پر ہوتا ہے واللہ والم دلوں کے حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہم نے تو وہی بات کرنی ہے جو ہمیں سامنے نظر آتی ہے